سلسلہ دی وہ چور خود تھے میں نے آپ کو کہا جنہوں نے سلاب کا پیسہ کھایا جنہوں نے ایک امتی ہار جس کی وزیراعظم کی بیوی نے چوری کر لیا ان افسروں کا نہیں پتا ہے ان سیکٹریوں کا نہیں پتا ہے ان عالی عزے داروں کو نہیں پتا ہے انہوں نے کہا اب بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے رل کے کھائیں گے مل کے کھائیں گے گٹھے کھائیں گے یہ سسٹم چلے جی اب انشاءاللہ طرح ایک بندہ ٹھیک آگئے انشاءاللہ طرح پترہ توانساریں انہوں سے دا کرسی انشاءاللہ طرح وزیر اعظم عمران حمد صاحب کو آج بہرین کا سب سے بڑا سیول ایوارٹ نماز آ جائے گا تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب عمل کا دارو مدار جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں عمل کا دارو مدار نیتوں پہ ہے اگر نیت اچھی ہوگی تو ہمحال اچھا ہوگا وہ عمران گھن کو اللہ عزت دے رہا ہے اللہ نماز رہا ہے اللہ اس پہ راضی ہے عوام نے اس کو منتخب گئی ہے کیونکہ اس نے اچھائیاں بتائی دیں کہ یہاں غریبوں کے لیے یہ ہوگا مسکینوں کے لیے یہ ہوگا یتیموں کے لیے یہ ہوگا بے ساروں کے لیے یہ ہوگا تو وہ بچرہ تو کوشش لگا ہوا ہے کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات اس کے موں سے ایک سجدی ہے اور پھول گرتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں اس پاکستان کو مدینہ کی ریاست بناوں گا یہ ہمارے لیے بڑی بہت بڑی یہ ہمارے دل کو سینے کو ٹھنڈا کرتی ہے ایک میرانی سارے پاکستان ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست بنے لیکن اس وقت بنے گی جب کرپ ٹولے کو نکالا جائے گا جب کرپ ٹولے کو وہ بڑے بڑے عوضوں سے فارق کیا جائے گا کیوں انہیں چوراؤں پہ لٹکائیں چوراؤں کو ڈاکھووں کو بدماشوں کو دیکھیں آپ پانچ دس ٹھنگے پانچ دس لٹکے انشاءاللہ ملک میں امن ہو جائے گا محبت ہوگی ایک دوسرے کا خیال کریں گے ایک دوسرے سے محبت کریں جب چو ایک بندہ صحیح آگیا بڑی سیٹ پہ نیچے سارے چور بیٹھے ہوئے نیچے سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے پولیس والے کے ڈھائے اب وہ سسٹم نہیں رہا ہے اللہ کا شکر ہے عمران خان کے آنے کے بعد کہ اب ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں ادارے خود مختیار ہیں ادارے کروائی کرتے ہیں وہ نہیں کسی کو رکھتا کہ اس کے بھانجے کا نام لیا جا رہا ہے وہ کہہ رکھ کرو کروائی بلکل نہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو کیا امید ہے خان صاحب انشاءاللہ ملک کو چار چان لگائیں گے ملک خوش ہو لوگا اللہ اسی سے کروائے گا کیونکہ جب اس کی نیت ہے کہ میں نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو اللہ اس سے کام لے گا اللہ چاہتا ہے ایک کام آدمی سے کام لے لیتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے انشاءاللہ اس نے قوم کا بازو پکڑ لیا ہے اللہ جہاں جاتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے جہاں جاتا ہے وہ انعام دیا ہے وہ انہوں نے بڑا عزاز دیا ہے یہ جہاں جائے گا اللہ اس کو نوازے گا اللہ اس پر کرم کرے گا اللہ اس پر فضل کرے گا دیکھیں اس نے شوکت خانم کا پیسہ نہیں کھایا اس لئے اللہ نے اس کو عروج دے دیا ہے اس کو اللہ نے زوال سے دور کر دیا ہے اللہ اس کو عروج پر لے کے جائے گا اور یہ ہمارے ملک انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کی پالیسی دیکھیں انشاءاللہ تعلی ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور وہاں سے انشاءاللہ ہندوستان کی جنگ شروع ہوگی انشاءاللہ سکھ ہمارے ساتھ ہوں گے اللہ کی مہربانی سے وہاں کی جو غریب قومیں ہیں جو غریب لوگ ہیں پسے ہوئے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ بڑی قوت بن کے پاکستان کی محایت کریں گے اور انشاءاللہ وہاں پاکستان کے جھنڈے لگ رہے ہیں جی ان کے ملک میں پاکستان کے جھنڈے لگ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودہ ہو گئے وہاں پاکستان کے جھنڈے لگ رہے ہیں اور سکھوں کے گھر پہ یہ بہت بڑی بات ہے جی ایک پوشمن ملک میں پاکستان کے جھنڈے عمران خان کی وجہ سے لگ رہے ہیں پاک فوت کی وجہ سے لگ رہے ہیں جنرل باجوہ کی وجہ سے لگ رہے ہیں آئی ایس آئی کی وجہ سے لگ رہے ہیں مزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں عمران خان کی تو ماشاءاللہ جی حکومت صحیح ہے لیکن عمران خان کو جو حکومت ملیا جی وہ پہلے چوروں ڈھاکوں اور بدماشوں کی حکومت ہی جی انہوں نے ملک وہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے جی دیکھیں نواز شریف شباز شریف یہ جو دو پالٹیاں تھی اور دوسری پالٹی تھی جناب یہ تو ایک پالٹی تھی دوسری پالٹی تھی پیپس پالٹی کی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی اسی طرح ہوگا جی یہ نواز شریف جو ہے جی یہ جنرل محمد زیاہلاک شہید جو ہے بڑا اچھا جنرل تھا جی نیک نمازی آدمی تھا پریزگار آدمی تھا مومن آدمی تھا ہم اسے مرد مومن مرد حق زیاہلاک زیاہلاک کہتے ہیں جی اس شخص کے بہت بڑے کارنامے ہیں جی اس نے جناب آپ سمجھ لیں کہ جنرل زیاہلاک نے یہ روس کے ٹکڑے کی ہیں جی اور پھر یہ کہیں جنرل زیاہلاک کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جی زیاہلاک بچرا سیدھا سادھا آدمی تھا نیک آدمی تھا وہ یہ چکر یا دھتر یا یہ منتر نہیں جانتا تھا اس کو اس نے شریف آدمی سمجھا جی اس کو وہ ساتھ لے آیا تو ساتھ لانے کے بعد جناب یہ فوج کی جڑے کرتا رہا جی اے یہ پہلے مرزا سلم بھیک کے ساتھ بھی اس نے گرداری کی جی پھر یہ جنرل وحید کاکر صاحب کے ساتھ بھی اس نے گرداری کی پھر یہ ایک بڑے لائک جنرل تھے جنرل آسف نواز جنجوا ان کے ساتھ بھی اس نے گرداری کی پھر اس نے جی کارگل کے محضبے وہ گرداری کی ہے وہ گرداری کی ہے جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا اپنے مولک کے ساتھ اس نے وہاں پہ یہ ظلم کیا جی کہ ہم کارگل کی جنگ جیت گئی جی ہماری آرمی جیت گئی جی ہماری آئی آسائی جیت گئی جی اور وہاں پہ ایک شہید کو نشانے جانک شیر خان جو تھا وہ کرنل اسے وہاں کی آرمی نے سلوٹ کیا جی وہاں کی آرمی نے سلام پیش کی کہ پاکستان کے اندر ایسے ایسے کرنل اور ایسے ایسے بادر اور ایسے ایسے دلیر لوگ ہیں لیکن اس نے پیچھے سے فوج کی کمر میں چھورا مارا جی یہ ملک کا غردار ہے جی یہ ملک کا دشمن ہے یہ پاک کہتے ہیں ہم لوگ کے چنے چپ ہوا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ دشمن ہے ہماری پاک فوج کا یہ مارے ملک کا اندر سے دشمن تھا یہ انڈیا سے ملا ہوا تھا اور پھر وہ جو دوسرا تھا وہ خود بھی کھاتا تھا آپ بھی کھاتا تھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو گریبان ہے نا جی اس کو ہم دیکھتے ہیں نا جب یہ جتنے افسر بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے سیٹوں پر لگے ہوئے ہیں یہ چور ہیں کرپٹ ہیں یہ ان کے وہ سپورٹل یافتہ ہے اگر عمران خان اگر حکومت صحیح کرنا چاہے نا جی تو ان کو پہلے جو اچھے افسر ہیں وہ لگائیں جیسے راول پنڈی میں ہمارا یہ سی پیو لگا ہوا ہے جی یہ اتنا زبردست آدمی ہے یہ کام کر رہا ہے اور اس کو ٹھائی نہ جائے اسی کو رکھا جائے اور انشاءاللہ یہ چوروں کو ڈاکوں کو بدمچوں کو لچوں کو لفنگا تو پکڑے گا اور جوہاں کے ہڑے پر چھاپے مارے گا انشاءاللہ یہ راول پنڈی میں کام کرے گا جی اور کر کے دکھائے گا لیکن وہ جو ہے جی وہ جتنے افسر ہیں جتنی افسر شاہی ہے وہ ساری جناب دو نمبر ہے وہ ساری دو نمبر ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ نماز شریف ورڈر دیکھتا بھی کام نہیں ہوتا جی وہ نماز شریف ورڈر دے تو کام ہوتا ہے اگر عمران خان دے تو وہ کام نہیں ہوتا جی یہ مسئلے ہیں جی بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ نہیں تو عمران سب کو کیوں اتنی مشکلات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب پچھلے کم تکہ کیا در ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ساری افسر شاہی ان کی ہے جو افسر لگے نا بڑی بڑی سیٹوں پہ جو بڑے بڑے عوضوں پہ لگے ہیں وہ وہ جو مارا سابقہ وزیراعظم نماز شریف یا زرداری یا صدر یا یہ دیکھیں نا جو جس ملک کا وزیراعظم کی بیوی ہر چوری کر لے جس ملک کا وزیراعظم اور اس کا بھائی جناب سلاف ہیں تو یہ سارے ملکیں کھاتے رہے ہیں اب مصیبہ یہ ہے کہ عمران خان اکیلا کیا کرے گا عمران خان اکیلا کچھ نہیں کر سکنا جب تک ہم اپنے گربانوں کو درست نہیں کریں گے جب ہم خود درست ہوں گے پاکستان درست ہوگا ہمارا وزیراعظم درست ہوگا اب چور بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ اٹھائے عمران خان انہیں نکالے عمران خان انہیں اتصاب وہ ان کا انہیں بھی عدالتوں میں کسیٹا جائے کہاں سے آئی ہے یہ دولت تمہاری اگر پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار تنخواہ ہے اور تم نے اتنا بڑا محل کہاں سے بنا لی ہے یہ پیسہ کہاں سے لگ نکالا ان سے پیسہ ملک ٹھیک ہوگا سیٹ اگر پہ جائے گا اچھے لوگ سیٹوں پہ بیٹھیں گے اچھا کام کریں یہ دیکھو نا سی پیو کا ادھا آپ کو ہسچوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ میرے پاس آئیں میں کام کروں گا میں آپ کے خدمت کروں گا اس دن رہی سے انہوں نے پولیس والے ظالموں نے دیمانوں نے رشوت کروں نے سارے رشوت خورنی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں ان کالی بیڑیوں نے ایک غریب کی وہ کوٹ جو ہیں وہ لے کے بھاگے لیکن جب جناب سی پیو کو بتا لگا تو سی پیو خدا ہے اور بھی واپس کی اور معذرت بھی کی اور ان کے اوپر جو ہاتھ بنتی دی وہ بھی لگائی ہے پولیس والوں ایسے لوگ ہونے چاہیے پھر ملک رود پہ جائے گا پھر ملک ترقی کرے گا پھر ہم کامیاب ہوں گے وزیراعظم عمران حان صاحب کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ اف آل آپ یہ دیکھ لیں پہلے بزنس ہمارا ڈاؤن تھا اور اب اس سے زیادہ ہمارا بزنس اور ختم ہو گیا بزار کی آپ کے سامنے ہی حالت ہے ٹھیک ہے فرسٹ اف آل یہ سیکنڈ جو ہے ان کا جو بھی ان کے اقدام ہے وہ ایک اس طرح سے جیسے آپ کرکٹ کھل رہے ہیں آپ کو سکور زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اپنے فیلڈر کی فیلڈنگ چینج کر دیتے ہیں یا بولر چینج کر دیتے ہیں ابھی فیلال سے فرسٹ اف آل کیا ٹھیک ہے نہیں جو انہوں نے دعوے کیا تھے تو تبدیلی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں پہلے بزنس چل رہا تھا اگر ایک بزنس چل رہا تھا تو تبدیلی ہو گئی کہ بزنس چھپ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کنسکشن نہیں ہو رہی یہ کنسکشن نہیں ہو رہی یہ اس طرح فٹ پارٹ بنا رہے ہیں یہ جو سامنے آئیے لیکن یہ لائست تھرز جیسے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اسی پر گن میں کھڑے ہیں ہم لوگ نہ کوئی کسٹمر ہے نہ کچھ ہے ٹھیک ہے اور اس حکومت پہ جو ہے ہم صبح کماتے ہیں تو رات کو کھاتے ہیں اب وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آرمی جیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب انہوں نے بیان دیا ہے کہ امن کے لیے ہم سب متحد ہیں آج اپی ایسے پانچ سال ہو گئے ہیں اس کو تو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے ہم سب متحد ہیں آرمی کے ساتھ ہم کھڑے ویشانہ بیشانہ کھڑے ویشانہ کھڑے ویشانہ ٹھیک ہے آرمی کے اوپر کوئی بات کرے گا ہم لوگ سب سے پہلے آگے ہم لوگ ہی کھڑے ہوں گے لیکن جو ریگارڈنگ حکومت کے جو ہے جو حکومت آرمی کے بیچے چھپکے کام کر رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے